بھگت نام دیو جی مہاراج یہ ماس ہے یہ پاک نہیں ہو سکتی کھلڑی پاک اسی کر لینے یا روز پانی نال سا بڑھنا کیا شریر دے اندروں یہ ساری شدی ہو سکتی ہے اس پانی نال سا بڑھنا پتہ ہی نہیں درگند ہے ماس ہے بشتہ ہے بشتہ از ترکت پرے ٹے چام یہ بالکل شد نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے درگندی شریر دے سگند دے چھے بدل جائے گی یہ بھی میں ارز کر دیا شریر دے اندر دا خون امرت بن جائے گا امرت بن جائے گا کس تاں گروانی دا واق ایک وست بوجھیں تاں ہوں میں پاک کدھرے اس ایک نال جڑ جامیں تے ایک نو سمجھ لامیں تے ایک دی جوت تیرے اندر پرگٹ ہو جائے پھر تو پویتر ہو جائے گا ایک وست بوجھیں تاں ہوں میں پاک بن بوجھیں توں صدا نا پاک کتنا تو پویتر ہو جائیں گا جگت گرو بابا دھن گرو نانک دیو جی مہاراج دست دے نے کنگو کی کائی کیسر لان دی لوڑ نہیں کائی کیسر ہو جائے گی تنو کیسر ملن دی لوڑ نہیں تے دی سامنے کیسر بھی میں نے نہیں رکھے گا تے دی کائی اتنی پاون ہو جائے گی کنگو کی کائی رتنا کی للتا تے دی زبان مانو رتنا نال جڑت ہو جائے گی جو بھی بول ہو جائے گا رتنا تو گھٹ نہیں ہو جائے گا اگر واسطن ساس پودے سواسان دیچ بدبو نہیں ہو جائے گی چندن دی مہک ہو جائے گی ایک گرو نانک دی پنگتی ہے مہک درے پٹنا ساو ارت کر بیٹھا وہ اپنے سواسانو سفل کر لیند ہے سیوہ کر کے وہ اپنے تننو پاون کر لیند ہے سند کرتار سنگ جی سامنے ویٹھے سند بڑے انبھاوی پرش داس دی انہانال گوڑی مطرفہ سی بڑا پیار سی اے اسثان دی سیوہ چھت دی اس منجی ساوہ دی سیوہ وہ کران دے رہے سلطان پور صاحب بیری صاحب پٹنا صاحب ہر سال ہلو بر سماگم تے پہنچ دے سن میرے کمرے چھا گئے پٹنا صاحب دی گل گینی جی سوگند کے ہے اگر واسطن ساس سواسان دی چندندی میں کو جان دی ہے تُسی عرف کی تینے سواس سفل ہو جان دے میں کے اے ہی عرف بن دے ٹھیکے کارانے بھی اے ہی کی تے میری سمجھ دے چھوی پہ ہی آئے کہنے لگے نہیں اوہ دے موہ دے چھ بدبو نہیں رہ جانگی اوہ دے سواسان چھ بدبو نہیں ہم دی جی سواسان دے چھ بدبو ہے اجے نونت نام اس دے اندر پرگٹ نہیں ہویا نہیں ہویا پھر انہ نے میں نو ایک واقعہ دا سیاسی شہد میں تنو سرون کرایا گنج ڈڈوارے دا زلہ ایٹا دا کسوہ ایک بزرگ بابا اُتھے گردوارے دس پیٹھ کے سارا دن بانی پڑھ دا سی کتوں آیا یہ اُتھوں دیا سنگتانو نہیں پتا سی تی چالی دے قریب اُتھے سنگان دے گھرنے پچھوں گجرات تو آئے نے گجرات پاکستان چھوٹیاں چھوٹیاں دکانہ نے اُنا دیا کپڑے دیا چھوٹا دیا گردوارہ بڑھایا ایک دن اُو بابا کہیں لگا میں کل چلے جانا ہے صویرے صویرے سنگتانو دیا سنگ پھر سنگت ہاتھ جوڑ کے کہنے لے کہ بابا جی کیوں جان دے گا ہسی دویں وقت پرشادہ پچھا دان دے کچھ کچھ کر دیا کیوں جان دے گا نہ جا رہو ہے تھے او بابا کہنے لگا سمجھے نہیں اپنے سنسار تو ہی جا رہے ہیں کل چلے جانا ہے امر طویلے کل چلے جانا ہے سارے ہاں دی سمجھ دیچ گل آئیے پھر کھنے لگے چھا بابا جی اگر اس طرح دی گل ہے تو پہلے تو سیئے دسو تھوڑی دے ہی دا داسس کار کریے کہ جل پروا کریے اکثر سنگتانو جل پروا کر دینا ہے کیونکہ دے ہی دا موتے ہیں نہیں دے ہی دی پکڑتے ہیں نہیں جلان دا کم اس واسطے شروع کیتا گیا اس دیش دیش جلاو لاشنوں ہاک کر دو راک کر دو دے ہی دا مو بٹ جائے اور پتر دے ہتھوں اس دا مستق توڑو کپال توڑو تاکہ اس دے اندر مو نہ رہے گل اتنی سی کبر دیش دے ہی پائیے بہت لمبے سمیں تک پائے گی جتنے چڑھ تک جو ہے کہ ہڈیاں دا ڈھانچاوی پہ ہے وہ مو و سو کے سوکشم شریف اٹھے منڈلان دا رہے گا دور کیوں جاؤ اس طرح دے منڈلان والیاں روان نڑنوے فصدی مسلمان ہو دیا گا اگلا جنم نہیں ہوں گا کیونکہ دے ہی پائیے کبر دے پکڑ رہا دور کیوں جاؤ بابا فرید بھی ایسا کہنے نا مہن میں شکھن رہ گئے واسا آیا تل گورا سے نمانیاں بیسن روحاں مل اے نمانیاں روحاں اے سوکشم شریف کبران و مل کے بیٹھ جانگے پرکرما کر دے رہنگے کیونکہ اسلام دیچ ایسی منوت ہے کہ قیامت والے دن اجرائیل فرشتہ فنیری وجائے گا ساریاں روحاں کبران تو اٹھ کے خدا دے دربار دیچ پیش آنگیاں محمد صاحب جنا دی حامی بھرنگے انہانو جنت جنا دی حامی نہیں بھرنگے انہانو دو زک بھارت دے رشی منی سنت اوتار انہان دی درشتی بڑی گہری سی اس دے ہی دی پکڑی نہ رہے اگے جا رہے اے دا جنم ہو گئے ہیں اے بھٹکے نہ جلا لو کچھ ہڈیاں بچ گئی ہیں راک بچ گئی ہے اے بھی کسی دریادیچ پا دو کچھ نام نشان روے ہی نہ پکڑ روے ہی نہ کہ اس واسطے سے تو سنگتہ نے پوچھ لیا بابے تو داسسکار کریے کہ جل پرواہ کریے پتہ انہیں کی آکھیا میں اپنا داسسکار آپ کرانگا تھانو کرن دی لوڑنے اس ساری گھٹنا میں سند کرکار سنگی نے دسی انہیں پہ پریدت ہو کے پھر میں گیا میں نے کہنے گے پٹنا ساو تو تسی اور کسے پاسے نہیں جانا اتھے جاؤ تاکہ اس پنگتی دیار ٹھیک ہو جان جڑے تسی کر دے اگر واسطن ساس سارے کسوچ گل پھیل گئے یہ بابا صویرے خود کشی کرے گا اپنے آپ نو اگنال سڑے گا اے گل پھیل گئے کیونکہ انہیں کہہ دیتا میں اپنا داسسکار آپ کرانگا تو ہویا کہ سنگتان تے پہنچیاں بہت سارے جو گردوارے نئی آن والے سن انہیں دی بھی پیل لگ گئے اور پولس بھی پہنچ گئے اور غضب دی گل پولس دے نال کیمرامین بھی پہنچ گیا کوئی گڑھ وڑھ نہ کرے اے بابا سردیچ رسدیچ سکمنی ساوزہ پاٹھ کردہ سے پاٹھ کیتا تے مہاراج دے اگوں لیٹ گیا سر کر کے ساتھ گراندی طرف لیٹ گیا کار پیٹ دے اٹھ تے اے صرف ایک تیمت بندہ سے ایک چھوٹا جیاں پٹھ کا سر تے باقی ننگا رہن رہن رہ سے لیٹ گیا اے دی نابیچوں اگ نکلے گئے اے تصویرہ ہندوستان دے تمام وڑے وڑے اخباران چھپیاں سن اور تے چھڑو بلٹش ورگا اخبار اوہ اس نے بھی چھاپی سی سہجے سہجے اگ ود بھی گئے اگ پسٹنا سی جی میں دودھ دا رنگ ہو اندر ہے پسٹنا دے سی جی میں تھوڑے دن ہوئے ایتھے دربار ساب کرشما ہوئے شاید کل پر سو آنو پہ میں تھے انہوں کھڑا کران گا اوہ کینسر دے مریض سن کینسر دے ڈاکٹرہ نے کہہ دیتا صرف پندرہ دن دے میں مانو زیادہ نہیں پندرہ دن دے ایتھوں دی گلدہ سنا دے تسی پندرہ دن دے میں مانو آخر انہوں دی گھروا دی دی کچھ شردہ سی گجراتی نے بھاردو آج کاسٹ ہے انہوں دے واسو انہوں دا نام ہے واسو بھاردو آج انہوں دی گھروا دی تھے ایمبولینس دے چلی آئی انہوں چل نہیں سکتے سن سٹیچر تے باروں انہوں اس کمری چلے جایا گیا جتے انہوں نے کھنڈ پاٹ بک کر آیا سی تیتھے منت تر لے کی تے بھئی کسے طریقے نالوی ساڑھا کھنڈ پاٹ رکھے آ جائے پاوے کمرے خالی نیسن پر انہوں دی حالت دیکھ کے کیونکہ انہوں دی پتنی نے کہے پندرہ دن دے میں مانو ڈاکٹر کہن دے کھنڈ پاٹ رکھانا ہے رکھ دیتا آگیا وہ لیٹے لیٹے سن دے رہے اور جو کچھ آپ سنا دے نے کم سے کم سو گردوانے ہیں کہ میرے نالونا نے کھڑے ہو کے ایک ہل سنائیے دو دیانے دے چھوی جلندر دے چھوی ایتھے بھی میں کھڑا کر آگا انہوں نے جی پرسوں آگئے تلا آئیے میں آ رہے ہیں جیسے سکمنی صاحب دے پاٹ تو پاٹ اگے گیا ہے گرو گرن صاحب دے چھو دودیے رنگ دے ایک لائٹ نکلیش وہ جو آپ کہنے دے وہ دے مستق نال ٹکرائی حالانکہ خود کہنے دے میں ناس تک سے ہی پتا ہے کیوں چوٹی دا سینٹسٹ ہے چوٹی دا ناسہ دے چکم کر دا سے امریکہ جیڑا گروپ چندر مہاں تے گیا سے اس گروپ دے چکم کر دا سے اسے خود اندازہ لگاؤ کتنا وڈا چوٹی دا سینٹسٹ کہ اکثر سینٹسٹ ناس تک ہون دے ناس تک سے جد ساڑین آل گجرات دے گردواریاں انہیں بھرمن کی تھا اہمان دا بات دے چھ گجرات گورنمنٹ دے کوئی نمائن دے منسٹر بھی گردوارے آئے وش پرچارت سنستہ دی تر اے پرامسی کہنے گے اسی سارے پرچارکان دا سواگت کرنا ہے واسو بھار دواج نو دیکھ کے انہاں منسٹرہ نے انہوں گلوکڑی چلے لیا کیونکہ اس سارے مندے سنے تے گجرات دے عزت ہے تے تے گجرات دا مان ہے اتنا چوٹی دا سینٹسٹ پر کینسر ہو گیا اسی انہاں منسٹرہ نے بڑی کوشش کی تیسنو بچان دے ہر طریقے دے وڈے تو وڈے ڈاکٹر وڈے تو وڈے ہسپیٹل ٹاٹرہ ہسپیٹل بوم بے لیکن ٹھیک نہیں آئے اتھے آئے اخیر دے چھتے آئے دودھیے رنگ دی لائٹ نکلی مرکھے نال ٹکرائی وہ آپ کہندے نے پھر میں بیٹھ گیا میں نو پاٹ سنن دچ انندوی آنڈا دے گا کہندن میں اپنے وزتبدیلی بھی محسوس کی تھی پاوے میری پتنی کہندی رہی تسی لیٹھے ہی رہو کوئی نہیں بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ گے ہڈیاں دا ڈاچا وال سارے لے گئے سنو اکھان دے بروٹے بھی جو میں کینسر دے مریض دے وہ جاندن زوائی آنڈا رب دی نے تو پاٹھ دا بھوگ پہ ہے ارداس ہوں لگی نا کہ ارداس دے چھڑے ہو گئے فانو شاید پاٹھی سنگھ بھی دا سنو وہ آپ کے دنے پاٹھی سنگھ آنڈا میں جاندن جڑے ہو تھے موجود سنو اب کھڑے ہو گئے سات دن اتھے رہے ہیں باقی دنچ اشنانوی کر دے رہے دربار صاحب حاضری بردے رہے ایمبولینس دچ آئے سٹیچر بچ لے کے اتھے تک آئے آرامنال پلینلی ٹرین دچ بیٹھ گئے گئے پھر سب تو پہلے اس نے مینو فون کی تھی بھی گینی جی اے کرشما میرے نال ہویا ہے کہ میں ہوں ٹی وی تے تھا نو سننا میں اس سمبندج پڑے نال کوئی گل کرنی ہے اور میں ہونے ہی گل کرنی ہے میرا من اتھاو لے سمجھننو ایک ہی ہے ایک ہی ہے کہ میں ہزارہ سال پرانی گل نہیں دھتا ہونے ہی گھٹنا گھٹی ہے انہاں دن چلور سواگم پہ چلدہ سی مارچ دی گل ہے میں کہ ہونتے تسی ناؤ میں مصروف ہوں انہیں جتھے آئے انہیں پرشارک آئے انہیں ہزارہ دی تعداد سنگتاں ہی ہوں یعنی کہ میں مصروف ہوں میں تھوڑے نال دل بات نہیں کر سکاں گا کہتے سماغم تو بعد آو میں نے کہنے لگے سماغم تو بعد پڑا کی پرام ہے میں کہ میں گجراتی آ رہے ہیں پھر میں نے کہنے لگے میں گجراتی آ سورت رہنا کتھے آ رہے ہو میں کہ سارے گجرات دی شہرانچ میرا پرام ہے سنگھ صاحب گینی جوگندر سنگ جی پیدانتی وینال سنگھ پانچ جتھے جڑے آئے ہوئے نے اے بھی نال سن پرچار رکھوئے سارے گردواریں جو اس نے سڑے نال بھرمن کیتا کھڑے ہوکے اے ہی کتھا سناندہ رہا جو میں تھانو سرون کرائی ہے پیچھے جیپر پہ کوٹا دیچویں سنانکے گیا کھنڈگا میں بسمال دا حیران آئے کی ہے گھروں سمپن ہے کسی چیز دی کمی نہیں چوٹی دا سینٹیس سے گھروا لیے دی ڈاکٹر ہے کھنڈگا میں اجے تک بسمال دا حیران کنہا میری حیرانگی جا نہیں رہی وہ لائٹ کی سی جو گرو گرن ساہب دیچو نکلی ہے کھنڈگا جس دن دی نکلی ہے میرے مطحے نال ٹکرائی ہے اس دن دا میں ہن گرو گرن ساہب نو کتاب نہیں مندہ میں پرماتما دا روپ مندہ وہ تھی پرمی شرکہ اس دانو دے مندج کتنا سدکار پیدا ہو گئے کتنی بھاونا جو ہے پیدا ہو گئی ہے ایک دو تین دسمبر دا میں اسنو ٹیم دیتا ہے وہ نے اپنے گھر اکھنڈ پاٹ رکھا کے تین دن گھردیش سم آگم کرانا ہے میرے کو ٹیم منگن آیا سی پیچھے کوئی میں اتھے آیا اور تسی میں نو ٹیم دے پر میں نو فکس ٹیم دے دا ہونے تاکہ میں انتظام کرانا ہے تو ایک دو تین ستمبر دا پھر میں نو کہنے لے کہ تسی کلے نہیں آنا جتنا گروپ تھوڑے نہ دے سارا آگئے سارے آگے میں نو نام لکھاؤ تاکہ میں سارے آن جان لیا ٹکتا فانو دے جاوا میں کہی دی تسی فکر چنتا نہ کھروا او دے گھر ہونے تین دن دا سماگ میں ایک دو تین دسمبر ایک دو دن اچ اتھے آن والا ہے تو میں گنج ڈڈوارے دی فانو گل سنا رہے اسی دودھیے رنگ دی آگ او دی نابیچو نکلے شریر جلدہ آگیا جلدہ آگیا جلدہ آگیا لیکن راکھ نہیں بچی ہڈیاں بھی نہیں بچی کچھ بھی نہیں بچی تھلے کارپیٹ بھی نہیں جلے جس کارپیٹ تے لیٹے ہویا اسی وہ کارپیٹ نہیں جلے ہڈیاں بھی نہیں بچیا راکھ بھی نہیں بچی شریر گیا پھر میرے پڑند چاہے جو میں سٹڈی کی تھی اتھرہ کھن جو برفانی چوٹیا سادو رہن دے سن جس دن انہاں دا انتم سما ہوندہ سی دکھائی دے جاندہ سی اتنی بڑی گھٹنا گھٹے کہ ایک نرمل من نو پتا نہ چلے پتا چل جاندہ ہے پتا چل جاندہ ہے وہ اسی طرح ہی اپنی نابیچوں برم اگن کٹ دے سن جس دا جکر کبیر کر دیں برم اگن سہجے پر جالی ایکھے چھوڑ ستا ہے یہ برم اگنی جو انہاں دے اندر پرگٹ ہو جاندی ہے انہوں بار پرگٹ کر کے اپنی دے ہی دا سسکار کر لیں دے سن کیونکہ اس برفانی علاقے لکھنا تے ہی گیاں ہی نہیں سن اس طرح کر دے سن اس طرح دی گھٹنا اے گھٹیں انہوں اچھے چھا دیکھنا واسپے پھر اچاریا رجنیش گیا اچھے چھا گیا انہیں اپنے جگہ جگہ کتھا ہاں چاہ بھی کیا بھئی اترا کھن دے تے ستاندیاں گھٹنا ہاں گھٹ دیاں رہیانے پر زمین دے پہاڑ تو تھلے آم وسوں دے چھا اس طرح دی جیڑی گھٹنا گھٹیے گرنانک دیکھ سکھ دوارا گھٹیے یہ اس نے بھی قبول ہے یہ اس نے بھی پرمانک کی تا جس دن میں ہوتھے پہنچیا سے اس کمرے دے جگر دوارا چھوٹا جیاں ہے بڑی مہک سی اور چندن بھی مہک سواوک میں پچھے چندن رگڑے ہے کہنے لگے نہیں جس دن دے بھابا جی گئے نے مہک ایک وہ دو دیا چاننا ایک دن رہے ہیں وہ چاننا چلا گیا وہ مہک پندرہ دن رہی گئے پھر میں نے سند کرتار سنگھ جیتھے ملے انہ دنچ وہ سونے دی سیوہ کرا رہے ہیں سندھ سندھ بابا کرتار سنگھ دی گل میں کردا کہنے لگے اے حال دی سیوہ بھی چل رہی سی میں نے کہنے لگے دیکھا ہے اگر واسطن ساز اور اے دے ارث کرنا میں کہا ارث کی کرنا اور میں وہ گٹنہ ہی سنا مانگا جڑی گٹنہ میں دیکھ کے ہیں جڑی گٹنہ ہے